اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد آج بھی کچھ اہم خبریں اور ان پہ کچھ ہمارا تجزیہ کل کے ویلوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اس کی کچھ میں نے آپ کو احوال دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں ہمیں بعد نے پتہ لگیں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی سے کچھ ہمارے کل کے ویلوگ سے ہی آج کا ویلوگ تھوڑا سا ہے ساتھ اگر وہ نہیں دیکھا تو آپ وہ بھی دیکھ لیے گا تاکہ آپ کو چیزیں سبج میں آ جائیں مسئلہ کچھ ہوں ہے کہ جب ملاقات ہوئی تھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس ملاقاتوں میں جہاں نواز شریف نے یہ بات کی تھی کہ کچھ جو معاملات ہیں اس پہ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کل میں نے کہا تھا کہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ وہاں تک اداروں تک پہنچ جاتی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے بعد میں جو ہمیں پتہ لگا کہ زیادہ ناراضگی کا اظہار خواجہ عاصف پہ کیا کیونکہ بقول ان کے انتہائی قریب جو وہاں پس موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ اداروں سے جو بھی معاملات تہہ کرنے ہوتے ہیں جو کچھ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جن کے بارے میں کون آپ کا نواز شریف کے زیادہ قریب ہے طاقت و حلقوں میں اور کون نواز شریف کے لیے کام مطلب ان کے لیے کچھ سہولت فراہم کر سکتا ہے وہ ساری معلومات جو ہے نا وہ خواجہ عاصف دیتے ہیں کہ خواجہ عاصف پہ زیادہ نزلہ تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مطلب ہماری بہت ساری باتیں جو ہیں مسلسل ماں پتہ لگ جاتی رہی ہے اداروں کو اور بہت سارے معاملات جو ہیں جو ان کا پلان تھا نواز شریف کا وہ اس وجہ سے وہ چیزیں کچھ لیک ہوئے جس کے وجہ سے وہ ناکام رہے اس میں ایک بات نواز شریف نے شہباز شریف کو جہاں تک اس پہ تو انہوں نے خواجہ عاصف کو رگڑا دیا ہے اور نواز شریف نے تھوڑی سی خوبگی بھی ظاہر کی ہے شہباز شریف سے کہ آپ کو انہیں جو کہا تھا کہ ہم میرے تعلقات بہت اچھے ہیں اور آپ سے ہٹ کے میں نے اپنے اپنے مطلب اعتماد ملیا وہا ہے اداروں کو اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ مریم کا بھی معاملہ ہو جائے گا آپ کی آنے کا بھی ہو جائے گا لیکن نہ ہی مریم کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کیا کہتے ہیں کہ میرے کوئی آنے کا میرے مقدمات کا بنا میرے بھی اپنے کچھ ضرائع تھے آپ کے اعتماد کر کے کیونکہ بقول مہا جو ایک لوگ موجود تھا ان کے کہنے کا مقصد دا کہ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے شہباز نواز کی تو اس میں شہباز شریف نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ پانچ اسی اپنے مطلب کنیکشن استعمال نہ کرنا میں رابطے میں ہوں تو وہ اس بات کے اوپر بھی تھا کہ نہ آپ نے کچھ ہمیں کرنے دیا پتہ نہیں نواز شریف کے کس سے رابطے ہیں کیا ہیں بارال تو اس قسم کی کچھ بات ہوئی ہے اور دوسرے اس بات پہ تھوڑا سی ناراضگی ہوئی اور ایک بات یہ مزید پھر دوبارہ جو میں نے کل بتائی تھی اس پہ ایک بات یہ ہے کہ نرمی نہ رکھنے کی بات کی گئی ہے اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہر صورت کے اندر جو ہے نا اس حکومت کو چلائے جائے اور رانہ سناللہ کے لئے انہوں نے بیان دیا کہ رانہ سناللہ کو کہو کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے سخت سے سخت ترین پالیسی وہ اختیار کریں اور دیکھیں اب وہ کیا پالیسی ہے اب وہ بات میں اختیار کرتے ہیں رانہ صاحب وہ دیکھنا پڑے گا لیکن کیونکہ نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ نویمبر تک وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ہر صورت میں وہ اپنا آرمی چیف آنے تک مطلب وہ لے کر آئیں لیکن میں جیسا پہلے بھی کہہ انہوں کی بے وقوفی ہے پتہ نہیں کیوں یہ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ صرف فوج کا ہی ہوتا ہے وہ نواز شریف کا نہیں ہوتھی کہ اب بہت اچھے دوستی ہوگی کسی جنرل کی لیکن جب وہ آ جائے گا اپنا سی او ایس ہو کے تو پھر وہ صرف صرف آرمی کا ہوگا اور وہ پاکستان کا ہوگا اور وہ ساری کمانڈ اس کے ماتحہت ہوگی یہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک ان کے ایک ذہن میں یہ بات آئی نہیں ہے اور یہی بات عمران خان بھی خود کہتے رہے کہ بھئی میرٹ نہیں ہے میرٹ کے اوپر جو آئے گا بندہ وہ صرف اور صرف آرمی کو دیکھے گا اور اپنے ملک کو دیکھے گا تو خیر یہ ایک چیز ہے یہ اس وقت وہاں پر یہ چلی ہے اور اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اپنا ملکہ کی جو تتفین ہے آنجہانی اس میں شریک ہونے کے لیے اور اس کے بعد بلاول صاحب جو وہ پہلے نکل گیا میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ بلاول صاحب چلے آئیں گے اور بلاول جو پہلے گئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین حقانی نے ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ یہاں پر پہلے آ جائیں شہباز شریف کے آنے سے پہلے کیونکہ ان کی کچھ سینیٹرز کے ساتھ اور کچھ اہم لوگوں کے ساتھ جن کا کے تعلق خاص طور پر زرداری صاحب کے ساتھ ہے یا جو پیپلز پارٹی کی جو لوبیسٹ ہیں وہاں پر اور جن کے ذریعے وہ لوگ یعنی زرداری کے ذریعے جو اپنا اپنے انٹرسٹ کو جو مطلب پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کے معاملات ہیں ان سے وہ چاہتے تھے کہ الہدہ وہ پہلے ملاقات کر لیں یعنی شہباز شریف کی آنے سے پہلے دوسرے الفاظ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر دڑا رہے ہیں یہ تو قوم کو خود سوچنا چاہیے کہ دو الہدہ الہدہ جماتے ہیں اور چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی بہت بری طرح پٹ چکی ہے وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آتی سندھ کے اندر بھی آپ کو بتا ہے سلاحب آنے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے زرداری صاحب کی جانب سے کہ بھر پور امریکہ کی مدد لے کر کہیں نہ کہیں کسے نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کے اندر اپنی سیاست کو گروہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے میرے جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان سے جب میرا رابطہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو امریکن لابیز ہیں تمام کوششوں ہیں کہ باوجود نواز شریف وہاں پر ابھی تک کوئی اپنی وہ نہیں بنا سکے کوئی گرپ ان کی گو کہ انہوں نے بھی لابنگ کو شابنگ کمپنی لیوی ہے اور اپنا وہ بھیجتے بھی رہے ہیں دوسرے کو فاتح تاریخ فاتمی وغیرہ کو لیکن ایسا جو ایج حاصل ہے اس وقت امریکن لابیز کے اندر زرداری صاحب کو وہ ابھی تک مرتبہ ان کو نہیں ملا تو یہ بہرحال ایک چیز ہے اور مجھے کل بل پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا ہوا کیا باتیں ہوئی لیکن یہ میں نے آپ کو بات بتا دی اچھا دوسری ایک بات ہے کہ امران خان کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کل بھی میں نے آپ کو بتا تھا کہ رابطے امران خان کے ہوئے ہیں اور اب لوگ آسے آسے مان رہے ہیں جب ہم پہلے کہتے تھے تو لوگ نہیں مانتے تھے ان رابطوں کے اندر جو امران خان کو آفر ہوئی وہی تھی جو ہم نے پہلی بتائی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ معاملات کو درست کریں ہم تھوڑا سا ہاتھ کو ہلکا رکھیں اور ہم آگے لے کے چلتے ہیں لیکن اس میں ایک جو بڑی آفر تھی امران خان کو وہی آفر کی گئی امران خان کو کہ ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ لائی جائے اور اس میں یہ کہا گیا امران خان کو کہ ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ کے اندر امران خان کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور وہ ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ چھوڑے سے معاملات دروس کرے گی ان کو امران خان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے جو آئین کا مسئلہ اب ان کو مجھے نہیں پتا کہ یہ آیا کوئی کس سے کہتے ہیں سلیس وردو میں کوئی گولی دی جاری ہے یا واقعی کوئی ایسا ہے اندر سے ابھی مجھے نہیں پتا لگا لیکن کہا یہ جا رہا ہے امران خان کو کہ جو آپ کا جو معاملہ ہے اویسیز کی ووٹنگ کا مسئلہ ہے آپ کے اور بہت سارے معاملات ہیں اٹھارویں ترمیم دوسری جو بھی بہت سارے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو جو ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ آئی گی اس کو آپ سپورٹ کریں وہ آ کر بہت ساری چیزیں صحیح کرے گی لیکن مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو کس طریقے سے آتی ہے کیا آئین کے اندر کانسٹیٹوشن میں ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ شاید اتنی کو بڑی ایسی تبدیلی وہ کر سکتی ہو تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی چکر ہی ہوگا خان صاحب کو لیکن خان صاحب اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک آپ ٹیکنو کریٹ لائیں جو کچھ بھی لائیں لیکن آپ یہ سی گورنمنٹ سے پہلے انتخابات کا اعلان کرائیں انتخابات کا شیڈول دیں انتخابات کا شیڈول آنے کے بعد پھر تو ویسے بھی عبوری حکومت آ جائے گی تو وہ عبوری حکومت سے اگر کچھ آپ نے کرانا اس کچھ آپ ٹیکنو کریٹ دے دیں کچھ بھی نام دے دیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح وہ آپ کام نہیں چلے گا لہٰذا ابھی تک خان صاحب کے رابطے بحال ہیں اور خان صاحب نے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید انہوں نے بھی محسوس کی ہوگی تو آج چکوال میں جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بہت شارس ہے اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے چکوال کے اندر بھی کہا ہے کہ لوگ تیار ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کال دے دیں تو مجھے جو لگتا ہے جو میرے پاس اطلاعات ہے اندر کی وہ یہ ہے کہ خان صاحب اندر سے کچھ لوگوں کی تثیر کر رہا ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے پیراشیوٹرز کو جو ہے وارننگ کر دی جو میں نے کل بتایا تھا کہ مغدوم احمد اور یہ کچھ جو حیرہ پھیری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جھانگیر ترین کے ساتھ تو ان کو پتہ لگ گیا خان صاحب کو تو خان صاحب نے کل ان کو وارن کر دیا تھا اپنی سینٹرل ورکنگ کمیڈی کے اجلاس کے اندر اور آج یہ کہہ بھی دیا ان کو کہ بھئی اگر میں نے ذرا سا بھی اس میں دیکھا کوئی گڑڑڑ ہوئی اور مجھے اگر دیکھا کہ صرف مجھے انگیج کیا جا رہا ہے تو میں فوری طور پر جو ہے نا لانگ مارچی کال دے دوں گا تو میرا جانت تک خیال ہے میری اطلاعات ہے اور میرا تذیب ہے کہ پھر یہ اسی مہینے کے آخر میں ہو سکتی اکتوبر نومبر تک کی معاملہ نہیں جائے گا اچھا اب رانہ سناؤلہ کی جو میں نے بات کی تھی رانہ سناؤلہ کو نواز شیف نے کہا ہے کہ امران خان کے حوالے سے سخت کرو پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن ابھی تک اسی لئے شاید ہو سکتا ہے نواز شیف نے یہ بھی تھا کہ حکومت کو برقرار رکھنا ہے ہر صورت میں تو اسی لئے کیونکہ ایک بات سننے میں یہ آئی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ علیدہ ہو رہے ہوں تو رانہ سناؤلہ صاحب جو ہے کل جا رہے ہیں کیونکہ یہ بات جو ہے لندن سے ان کو کہی گئی تھی کیونکہ شہباز شیف تو اس وقت ماہ پر موجود ہے تو آپ نے سن لیا ہوگا خبر بھی کہیں چلی کہ وہ وزیر آدم کا پیغام لے کے جا رہے ہیں کل وہ جائیں گے ایم کیو ان کے واسے ان کو سمجھائیں گے اب یہ ایم کیو والوں کا تخورہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں بکے وے لوگ ہیں انہوں کا تو کوئی پتہ نہیں ان کو بس کیا کہہ سکتا ہوں میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ عمران خان کے دور میں ان کے لوگ گھر آ رہے تھے اور اب ان کے دور میں آ کے ان کے عزیزوں کی اور ان کے کارکنوں کی لاشیں آ رہی ہیں تو فیستہ خیر ان کے ہاتھ میں ہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کوئی اتحادی نہ جائے لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ اختر منگل یہ بھی میں آپ کو خبر دی رہا ہوں اختر منگل بھی بہت زیادہ باب پارٹی علاوہ اختر منگل صاحب بھی جنب بہت زیادہ مایوس ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کیسے ہوتا یہ نہیں پتا لیکن یہ دیکھیں کہ سارے جھوڑ توڑ میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کوئی امکیوم کو منانے جا رہا ہے کوئی کسی کو منانے جا رہا ہے لیکن پورے پاکستان کے اندر جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں مہنگائی کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جہادی جو ہیں اخوانستان سے سارے وہ آ رہے ہیں اور وہ پورے مالکنٹ کے اندر سوات کے اندر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لوگ نہیں سن رہے تھے پتہ نہیں کہ ہمارے ادارے بھی بس پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ فوری اتنی ایبیلیٹی ہو کہ انہوں نے کہا بھئی ڈیم کی اور ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں کنٹرول سے بہار ہو سکتے ہیں کراچی کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری کراچی کے اندر یہ لوگ آ چکے ہیں اور مجھے باقی تھا کچھ کراچی کے علاوہ کچھ سوات کی مسادس سے اور خیبر پختونہا کے مسادس سے کچھ ایسی مطلب آڈیوز مجھے محسوس ہوئی ہیں جس کے اندر سوری موصول ہوئی ہیں جس کے اندر ان کو جہادی مطلب کہتے ہیں کہ ایکسٹیمزم کی ترغیب دی جاری ہے اور کچھ فوج کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سارے معاملات مجھے نہیں لگتا ان کو چاہیے کہ فوری طور پر حکومت کو توجہ لیکن حکومت تو صرف حکومت بس ایک ہی کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ٹوٹل وائپ آؤٹ کرنا تو یہ جو ہے دیکھنا ہوگا یا پھر کوشش یہ کی جاری ہے کہ آرمی چیف کا ہمارا مصطف حسابہ ہے کہ آرمی چیف کیسے ہم نے لے کے آنا ہے اور نواز شیف کہتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے کل فضل رحمان صاحب نے کہہ دیا کہ جی آرمی چیف میری خواہش کا ہوگا اور ادھر سے وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز والے کہ آرمی چیف ہمارا ہوگا مسلم لیگی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا ایک مزے کی بات ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اب مسلم لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارا جو ہے نا آرمی چیف وزیراعظم کا استقاق ہوگا چلے ٹھیک ہے میں تو اس چیز کے شروع میں خلاف رہا ہوں میں نے تو کہا بھی یہ آگے بھی میں نے جو میرے چینلز ہیں ان کے ذریعے میں نے کہا بھی تھا کہ نیکس تکر کابینہ بنتی ہے تو اس شکر کو ختم کریں یہ ٹوٹلی اس کو سواب دید کو ختم کریں وزیراعظم کیا انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے وزیراعظم کا کہیں اس اور آرمی چیف کا ساری دنیا کے اندرہ ایسا نہیں ہوتا لیکن مسلم لیگی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا استقاق ہے وزیراعظم کا استقاق ہے تو بھئی اگر یہ استقاق وزیراعظم کا ہے تو پھر مجھے بتائے کہ خرم دستگیر صاحب سے کوئی یہ پوچھنا ہے جو میں پہلے بھی ایک بات کہی یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خرم دستگیر نے کہا تھا کہ ہم نے نماز اس کو عمران خان کو اس لیے ہٹایا تھا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لیا ہے تو بھئی جب عمران خان کی جب ٹائم آرہا تھا جو اس کا رائیڈ بنتا تھا اس وقت تو آپ نے اس لڑا کے باہر پھینک دیا اور اپنے اس حق کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر اب نائنصافی کیا ہوگی یہ فیصلہ قوم نہیں کرنا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے آپ لوگ یہ آئے ہیں ان کا قوم سے ملک سے کسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنے معاملات کے لیے آئے ہیں اور یہ انہوں نے ملک کا ستیناس کرنا ہے اور جو بیڑا غرق کرنا ہے اب اس پہ میں کیا کہوں ہر چیز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اچھا دوسرا آج عمران خان نے چکوال کے اندر خطاب کیا بڑا کچھ گفتہ میں نے سنا ہے بلکہ ابھی اس وقت چلی رہا ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے وہی بات جو مجھے نظر آ رہی وہ یہی کہہ رہے ہیں جو اپنی پرانی باتیں تھیں اس کو کچھ ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن سننے میں یہ بھی آیا جب میں نے ان سے پوچھا تھا وہاں ان کے لوگوں سے دونے کہا تھا کہ آج بھی وہ یہی بات کریں گے کہ لوگوں کو کہیں گے کہ وہ تیار رہے ہیں کال کے لیے اور وہ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ سکتا ہے سمتمر کے آخر تک دے اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ آرمی چیف چائنا پہنچے ہیں انہوں نے مہا پہ جا کے ملاقات کی ہے اور جو ایک اہم خبر میرے پاس آئے وہ یہ ہے کہ چین کو جو سی پیک کے حوالے کچھ تحفظات تھے اس کے اوپر انہوں کو بات بات کی ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ سی پیک کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایک میکنیزم یہ تیہ کر رہے ہیں اب وہ کس طریقے سے میکنیزم کیا ہوتا ہے میرا جہاں تک خیال ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ سفارتی ذرائع سے جو بیجنگ کے وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اوپر جہاں سی پیک ہے اور جہاں ان کو خطرہ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی جوائنٹ فورسز جو ہے اس میں چینیز جو ہے ایجنسیز یا چینیز کو یہ ڈیفرنس فورسز ہیں اس کو پاکستان کے شاید شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مشتر کا ایکسیز دیا جائے اس پر بات چل رہی ہے اچھا دوسری جانے بھی کیے ہے بدقسمتی کہ پاکستان میں وہ آپ کو پتا لگوا ٹرانس جنڈر کا جو ہے بل پاس کر لیا گیا ہے مجھے بتائیے کہ وہ ایک یہودی آپ جانتے ہیں کوئی یہودی ہے ایجنٹ اس کا نام عمران خان شاید مجھے نہیں پتا لوگوں کو پتا ہوگا ایک ہے ایجنٹ ہمارے ہیں یہودی ایجنٹ ہے عمران خان اس کی حکومت تھی تو اس نے یہ مادر پدر بے غیرتی والے قانون کو حضرت لوت کا جو قانون تھا اس کو اس نے روک کر رکھاوا تھا لیکن اس وقت جو بہت ہی زبردست حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی جس کے اندر بڑے جید علماء جمعیت علماء اسلام مولانا فضو رحمان صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے باقعہ دیا اس قانون کو پاس کر دیا ہے تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کو ذرا پتا لگ جائے کہ دیکھیں یہودیوں کے کام دیکھیں وہ کتنے برے کام وہ کر کے گئے تھے اب اللہ کا شکر ہے یہ بڑے دیندار لوگ آئیں تو یہ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں میں نے کہا یہ اس چیز کا آپ کو ذرا پتا ہونا بہت ضروری ہے یہ تو ہوئی ہے پاکستان کی ایسا دوسری رفعہ ایک بات بتا ہوں آپ کو کہ روس کی تقمن پیسٹ جو ہے کمپنیوں پر ایک بڑا بہت بڑا مشتمل جو ہے تجارتی وفت ایران جا رہا ہے اور جو کام عمران خان کرنے لگے تھے وہی کام میں نے ان سے پتا کیا دیکھ بندے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر وہی تمام کمپنی ہیں جو پہلے وفت ایران گیا ہے ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جب ایران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بھی بڑا وفت جو ہے ایک پاکستان آنے کا پلان تھا جب ان کے ساتھ معاہدے ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہو سکا لیکن بھارہ لے اس وقت آپ کم از کم پینسٹ ٹروسی کمپنیوں پر مشتمل ایک تجارتی وفت ہے وہ ایران جا رہا ہے اور وہ ایران کو مزید توانائی کے حوالے سے پیٹرول کے حوالے سے اور دفاعی حوالے سے بہت ساری چیزوں میں ان کو جو ہے وہ بدد کرے گا دیکھیں ہماری بدقسمتی کہ ہم کس وقت کس مسئیبت میں فسے میں کہ ہمارے پڑوس کے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں قسم پرسی کے اندر جا رہی ہے ہماری مطلب یہ پالیسی رہی ہے یورپ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس اور بجلی کا بہران وہ شروع ہو چکا ہے خود ایون میں اس وقت سینٹرل یورپ کے اندر ہوں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارے یہ بھی بہران ہے اس وقت گیس کا اور آج تو خاص طور پر فرانس کی جو وزیرادہ میں اس نے تو اپنے قوم کو کہہ دیا کہ آپ نے راشننگ کرنی ہے مطلب احتیاط سے کرنا بجلی اور گیس استعمال کرنا اگر کسی نے گڑھوڑ کی زیادہ اپنی بات ہے تو آپ کی ہم گیس بجلی ٹوٹل کاٹ دیں گے انہوں نے کہے دے کاٹ دیں گے اندازہ لگائی آپ یہ حال ہے تو دوسرا یہ کہ تاجکستان اور کرگستان کے درمیان جو ہے سر جنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو شروع ہوئی تھی ہے وہ سرحدی جنگ جو ہے بڑھ گئی ہے سر جنگ ہوئی سر جنگ سے پھر وہ تھوڑی جھڑپوں میں ہوئی لیکن اب وہ سرحدی جنگ میں ہو گئی اور تقیبا کوئی پچاس ساٹھ سے زیادہ لوگ اوپر ہلاک ہو چکے ہیں آزربائیجان آرمینیا کی جنگ آپ کو بتا آلڑی چل رہی ہے روس یوکرائن کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے آسیا سے روس جو ہے کیونکہ روس نے کہہ دیا تھا کہ اگر مطلب یوکرائن نے اگر حملے بند نہیں کیا تو ہم بڑے حملے کریں گے تو اب بڑے حملے اس نے کرنا شروع کر دی اور ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سنے میں یہ آ رہا ہے کہ روس دوبارہ آگے بڑھ رہا ہے یوکرائن کے اندر تو ایک ہی ساری سلسلہ چاہے دوسرا کل آپ کو پتہ لگ جاؤں کہ آزربائیجان آرمینیا کا مسئلہ تھا وہ وہاں پہنچ گئیں آپ کو پتہ لگ جاؤں گا وہ تو ان کی جو نینسی پولیسی وہ پہنچ گئیں جیسے نینسی پولیسی وہاں پہنچ گئی تھی بقول جہاں نا دیسی الفاظ میں آگ لگانے کے لیے تائیوان میں تو وہاں انہوں نے آگ لگا دی اب وہ یہاں پہ آئی ہیں تو یہاں پہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ جو میمبر ہے اس کا جو اتحاد ہے رشیہ کا آرمینیا کہیں نا کہیں ان کے ساتھ ہے تو اب وہاں آرمینیا میں پہنچنا نینسی پولیسی کا اور ان کو جا کر ہی کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک دجالی خوتوں کا ہیڈ آفیس مجھے لگتا ہے یہ وہ آپ کا مریگہ ہی ہے کیونکہ ساری دنیا میں یہی جنگ اس وقت ساری جنگیں یہی پھیل آ رہے ہیں کہیں بھی مطلب ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے تو یہ ایک معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ملکہ تھی ہماری ہماری سابقہ ملکہ ظاہر ہے ہم ہماری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ستر سال انہوں نے حکومت کی ہے فورٹی سیبن میں پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ آزاد ہوا تھا تو تقیباً چھپن یا ستاون تک گورنرز کے اور دوسرے تیسرے معاملے میں ملکہ کوئی نے ازیبٹ ٹو جو ہیں وہ ان کے یہاں پہ ہماری رائے رہتی تھی تو بہرحال اس سب کانٹیننٹ کی ہماری جو بھی ملکہ تھی ہیں وہ وہ ان کو آج ان کے شوہر کے پہلوں میں دفن کر دیا جائے گا اور ملکہ کی تطفیم کے اوپر آج میں نے پتہ کیا تھا تو کہتے ہیں صرف آج ہی کیا جو ان کا شو ہوا ہے سارا اس کے اندر تقیب مور دن ففٹی کروڑ کے قریب وہ ڈالر خرچ آیا ہے اور تقیب پانس سو کے قریب جو ہے نا عالمی جو ہے سارے رحمیاں پر شریک ہوئے ہیں ایک بات یہ ہے اور دوسرا آج نکلتے نکلتے جو ہیں وہاں پہ جانے سے پہلے آہ بائیڈن صاحب نے پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتے آتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تائیوان پر حملہ ہوا چین نے کیا تو ہم تائیوان کا دفاع کریں گے انہوں نے اپنے طرف سے اعلان کر دی کہ ہمارا تائیوان کا دفاعی معاہدہ ہے پتہ نہیں کہا ہاں ہم نے تو ابھی تک دیکھا نہیں دفاعی معاہدہ بہرحال یہ ہے سارے معاملات اور اب دیکھیں ادھر کیا کہتے ہیں ابھی یہ جینوہ میں اقوامہ متحدہ کا اجلاد بھی شروع ہونے والا ہے بھارت سے جہشنکر صاحب جائیں گے پاکستان سے ادھر جائیں گے شہباز شریف صاحب پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کو یہ ایک لمبا وف پتہ نہیں تو سارے لوگ لے کے تھے بڑے ہوتل میں ٹھہر ہیں سیدھا سیدھا ایک دو ایک آدمی چلے آتے خواج عاصف چلے آتے اور یہ چلے آتے جا کے بات بات کر لیتے لیکن بہرحال اب اتنے بڑے ہوتل میں ٹھہر رہے ہیں کیا ہے کیا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری آخری ٹرم ہیں آئندہ تو ہمیں کبھی جھرہ حکومت ملنی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جتنے بھی فائدے وائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو تو بھر یہ ساری صورتحال ہے آج کے لیے اتنا ہی کل جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس پر اپنا توجہ لے کے حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ